انفارمیشن اپ کے ناظرین اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید انڈیا کی بدماشیاں ختم چائنیز میزائل کشمیر بارڈر پر تائنات کر دیا گیا پاکستان چین افواج کی پیش قدمی جاری بھارتی میڈیا چی خوخہ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بھارت کی بدماشیاں ختم چائنیز میزائل کشمیر بارڈر پر نصب کر دیا گیا پاکستان اور چین افواج کی پیش قدمی جاری ہے بھارتی میڈیا چی خوٹا ہے تفصیلات کے مطابق حالی میں پاکستانی قوم نے یہ خوشکبری مسرط و اتمنان سنی ہے کہ چین کا نیا میزائل سسٹم اور انتہائی جدید ترین پھیلاو رکھنے والا بسری اور پیماشی نظام پاکستان کی حوالے کر دیا گیا ہے پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین میں تیار کردہ یہ جدید ترین نظام حاصل کیا ہے اور اس فروغ کی وجہ بھارت کا بڑھتا ہوا جنگی جنون ہے بھارت نے جنوبی 2018 میں اپنے بینلوبریازمی بیلیسٹک میزائل اگنی پنجم کا پانچوہ تجربہ کیا تھا اور اس موقع پر بھارتی سائنزانوں نے فخریہ اعلان کیا کہ یہ میزائل چین کے کسی بھی اسے کو نشانہ بنا سکتا ہے بھارتی ماہرین نے اپنے بیان میں چین کو اسی لیے نشانہ بنایا کہ وہ پاکستان کو جدید ترین اسکری ٹیکنالوجی فراہم کا راہ ہے اسی ٹیکنالوجی کی بدولت ممکن ہو سکا ہے کہ کم وسائل رکھنے کے باوجود پاکستان اپنے طاقتور اور جارے مزاج پڑوسی کا مقابلہ کر سکے اسی عمر کے باعث بھارتی حکمران چین سے خار کھاتے ہیں مزید براہ کے اب امریکہ کی صحیح ہے کہ وہ چین اور بھارت کو آمنے سامنے لیا ہے گویا امریکی بھارت کو اشعائی سپر پاور بنانا چاہتے ہیں امریکیوں کو بدلتا دیکھ کر توسی پسندانہ آزائم رکھنے والا بھارتی حکمران طبقے کی بانچیں کھل گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب بھارت وسیع پیمانے پر اسلاح خرید رہا ہے تاکہ اسکری طاقت بن کر مقامی سپر پاور بننے کا خواب پورا کر سکے بھارت کی خواہش ہے کہ مقامی سپر پاور بن کر پاکستان کو ہڑپ کر لے یا کامسکم اس کے ٹکڑے کر ڈالے تاکہ وہ اس کے سامنے خطرہ نہ رہے اسی بائیس پاکستان کی صحیح ہے کہ وسکری طور پر اتنا طاقتور ضرور رہے کہ جنگی جنون مفتلا بھارتی حکمران حملہ کرنے سے قبل ہزار بار سوچیں پاکستان ایک امن پسند ملک ہے مگر وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتا دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی خاطر پاکستان ایک خاص قسم کا بیلیسٹک مزائل ملٹیبل انڈیپینڈر ٹارگیٹیبر ریائبل وائیکل سسٹم تیار کر دیا ہے درج بالا میزائل کی خصوصیات ہی ہیں کہ اس میں پانس سے پندرہ کے درمیان ایٹم بمب رکھے جا سکتے ہیں جب یہ میزائل چھوڑا جائے تو اکفے اکفے سے ایٹم بمب گرتے ہیں ان ایٹم بمبوں کو تباہ کرنے کی خاطر بھی کثیر تعداد میں میزائل درکار ہیں داب بھی سب ہی ایٹم بمبوں کو نشانہ بنانا بڑا کٹھن کام ہے اگر چار بانچ ملٹیبل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل ریائنٹری وائیکل بلیسٹک میزائل چھوڑے جائیں تو کوئی نہ کوئی ایٹم بمب ٹارگیٹ پر گر کر خوفناک تباہی مچا دیتا ہے لہٰذا یہ امکان ایک تاتک ور ملک کو نشتن کمزور پروسی بردھا بولنے سے باز رکھ سکتا ہے پچھلے دو اشروں میں بھارت نے نیتنا ہے میزائل چکن میزائل بنائے اور انہوں نے ملٹ سے خرید کر اپنا دفاع مضبوط کر لیا ہے اب امکن نہیں رہا کیا میزائل اڈلاکہ تیارے بھارتی میزائل ڈیفینس سسٹم سے بہ آسانی بسٹ کا نکل سکیں پاکستان اسی مضبوط بھارتی میزائل ڈیفینس سسٹم کو نکارہ بنانے کے خاطر دار جبالہ بیلیسٹک میزائل تیار کر رہا ہے اور اس زمن میں اسے چینی مائرین کی بھی مدد حاصل ہے اس لئے باکستان نے پچھلے جنری میں اب ابیل بیلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا باکستانی مائرین سے اس کو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹری ایبل رینٹری وائیکل بیلیسٹک میزائل کی صورت دینا چاہتے ہیں اس لئے اب ابیل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں اور اس لئے میں چین سے حاصل کردہ بسری و معیشی نظام خوب کام آئے گا وجہ یہ ہے کہ دجبارہ بیلیسٹک میزائل پر جربات کرتے ہوئے یہ نظام اسے خاندوں سے باکستانے میں انجینیوں کی بھی مہت مدد کرتا ہے دوسری جانب تابر توڑ خبر سامنے آ رہی ہے کہ باک فوج کے شعبہ دلکاتک مطابق آرمی چیف کوائلسٹی کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں کو بریفنگ دی گئی ہے ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے سکورٹی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تائنات فوجیوں سے باتچیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاریوں اور بنوصلے کی تعریف کی ہے اس کے علاوہ انڈین فوج نے بھی پاکستان پر الزام عید کیا ہے کہ پاکستان نے جانبوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا جبکہ اس جڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے انڈین فوج کے اداروں کے والے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جانب سے کی جانے والی فائنگ سے انڈیا کے ذریعہ انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالہ سیکٹر میں دو فوجی حلاق ہوئے ہیں جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں وی ایس ایف کے کمانڈر صاحب انسٹرکٹر کی موت ہو گئی حاجی پیر سیکٹر میں ایک انڈین فوجی زخمی بھی ہوا ہے انڈین فوج کے اداروں کے مطابق طرح بارہ ملک علاقے اوڑی کے کمال کورٹ سیکٹر میں دو شہری حلاق ہوئے جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بارہ کورٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی موت ہوئی ہے انڈیا کے ذریعہ انتظام کشمیر کے دارالکھومہ سیدنگر سے دفاع کے درجمان راجیش کالیا نے بتایا ہے کہ فوج نے سرد کے قریب کیران سیکٹر میں جنوزنگ بندی خلاف ورزی کے دوران دراندازی کی استادش کو ناکام بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ظلہ کپوارا میں کیران سیکٹر میں کچھ مشکوکوں نکلو حرکت دیکھے تھی ہماری فوجی جستوں نے دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا انڈین فوج کے ایک سینئر فوج افسر نے بتایا ہے کہ جمعہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تائینات بی ایس ایف کے تقریباً تمام یونٹوں کو صبح سے شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا انڈیا اور پاکستان کے جہوری بیش قدمی قریباً پچاس باز پر محید ہے اسی ستیز مدلک افشاہ کی جانے والی ہزاروں امریکی دستویزات سے علم ہوتا ہے کہ جہوری سرحل سے ہتیاروں کے حصول کے سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ سے انڈیا کے لیے تقدرے نرم گوشہ رکھا مگر پاکستان کے لیے دباؤ امداد کی بندش اور دیگر بندیوں سے اقدامات کیے بھارت نے روز سے حضر کردہ دفاعی سسٹم ایس فور ہنڈر کی تنصیب شروع کر دی ہے فضائی دفاعی سسٹم ایس فور ہنڈر کی پہل تنصیب پاکستانی سرک کے قریب پنجاب سیکٹر میں کی جا رہی ہے انڈی ٹی وی کے مطابق بھارتی ایر فالس کا پہلا سکواڈرن پنجاب سیکٹر میں متاجین کیا جا رہا ہے جو دفاعی مزائل سسٹم کو اپریٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے سسٹم کی تنصیب کے لیے مزائل کا سارا سمان سمندری اور فضائی راستوں کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے اس میں دیتر دے نہیں لگی گی اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ تلاف کے مطابق ساتھ راڑنا شمیانی شعب انڈیا کے ذریعے انڈیان فوج کے درجنوں فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں پاکستان کی فوج جانب سے جاری بیان میں الزام عید کیا گیا ہے کہ انڈیان فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعی خفت دانے کے لیے اس واقعی کی وجہ تلاش کرنے اور اس کال نکالنے کی وجہ سیس فائر کی خلاف عرضی کرتے ہوئے پاکستان کے ذریعے انڈیان کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری شیلنگ کا حصہ شروع کر دیا اس کے دعوی بیان کے مطابق پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نیکرون کیل شاہد دھنیال شاکوٹ جوری انیورسٹری سیکٹر وادی لیپا کے دینہ منڈیال اور کنسٹر پر بھی بھاری گولہ باری کی گئی ہے موسیقی موسیقی